آج ہم یہاں پہ ایک ایسی تاریخی نیت پہ پہنچے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کارکنوں نے سیاسی بارٹی کے کارکنوں نے ان کی بچیوں خواتین نے مہینوں مہینوں گرد گرد جا کر جمہوریت کی دعوت دی لوگوں کو اوٹ دینے کے لیے چدجات کی لیکن ایک بار پھر نہ صرف بلوچستان کے ساتھ بلکہ بلوچستان کے علاوہ تمام ملک نے جو آمرانہ ترس پہ عوام کی منڈیٹ کو چوری کیا گیا آپ لوگ آٹھ ٹویں دن سے سارے پلوچستان کے تمام اسلامیں سیاسی قاتلوں نے اتجاج میں ہیں دوستوں میں آپ کو ایک بتاتا چلوں بلوچستان کے قوم پرستوں کو بڑی چھانا کیسے ان کو اپنی عوام سے دھر کیا جا رہا ہے ان کے یہ کتنی منقسمتی کی بات ہے کہ بلوچستان کے قاہدین نے خان عبدالصمت خان شہید نے میر خوزبکش بسنجوں نے سردار اتاولا مہگر نے شہید نواب اکبر بکٹی نے نواب خیربکش مری اس ملک کے پارلیمنٹ میں سب سے واقردار لوگ تھے لیکن آج بلوچستان کے پارلیمنٹ میں ان لوگوں کو پیجا جا رہا ہے جن کو اس سب زمین سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ سارے ساروں سار سمجھنے کرتے ہیں ہیرمنٹ بیچ کے آکے وہ خریدتے ہیں آکے یہاں پہ لوگوں کو خریدتے ہیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں واقسطان کو جمہوری بنیادوں پہ چلانا پڑے گا یہ ملک اقوام کی بن کے یہاں پہ تمام اقوام اپنی اپنی سے زمینوں پہ رہ رہے ہیں اگر یہ ملک جمہوری انداز پہ نہیں چلا تو یہاں کے قوم دوست قوتیں یہاں کے جمہوریت پسند قوتیں اپنی آواز کو مزید پھلت کریں گے ہم یہ جو بلوچستان کے ساتھ جو ہو رہائے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مشر حمود قان کو سردار اختر کو وہ لوگ شکست دیتے ہیں جن کو خود بروسہ نہیں ہے کہ ہم نے الیکشن کی کتنے شرم کی بات ہے کہ عوام کے منڈیٹ پہ آپ اس طرح ڈاکہ ڈالیں میرے مقابلے میں ایک شخص کو لایا گیا اس کو چالیس ہزار اونٹ لائے گیا میں نے اس آپ کی توسط سے کہتا ہوں کہ وہ کیچ اربادر کے چالیس نہادہ کا نام بتا دے میں اپنی غیط اس کو واپس لے لوں گا مشکو میں نے اس کو کہا آپ میرے لیے قابل احترام ہے آپ میرے لیے ایک بلوچ کی ایسیت سے لیکن آپ کو غلط جگہ پہ پسایا ہے یہ سیاسی گارکنوں کی جگہ ہے یہاں لوگ اپنی وطن کے لیے اپنی زباد کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں آپ کو رہے ہائے ہو لیکن شاید ہم مشر محمود خان سکسی صاحب سردار اختر خان مینگل صاحب ہم نے پی ڈی ایم جو بنایا پی ڈی ایم کا پہلا نکلہ تھا کہ یہاں پہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلیں